سوریہ بادشاہ نے گاؤں گاؤں اپنے مرید بھیجے اور ہزاروں کی تعداد میں غازی بھٹی کیے ان غازیوں کو گڑھنگ بنگلے میں اسکری تربیہ دی جاتی تھی سوریہ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ ہروں کو اتنی منظم اور طاقتور فرز بنا دیا جائے کہ انگریز سرکار مفلوج ہو کر رہ جائے سید سبغداللہ شاہ ثانی کی تعلیمات کی خاص بات ان کی مذہبی روہ داری تھی ان کا حکم تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں تفاق سے رہے مگر اسی زمانے میں مسجد منزلگاہ کا واقعہ ہوا سکھر میں یہ جو مسجد تھی وہاں اس کے آس پاس ہندووں کی پروپیٹیز تھی اور اسی کو گنیا بنا کر یہ کہا گیا کہ کوئی جھگڑے فساد کی کوئی چیز ہو جائے اس سلسلے میں پیر سبغداللہ شاہ نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ خاص ادایات دی تھی کہ اس طرح کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کی حفاظت کی جائے اس دور میں انگریز حکومت کا وطیرہ تھا کہ سن میں ہونے والے ہر فتنا و فساد کا ذمہ دار خودوں کو تھیرائے جاتا کسی ثبوت کے بغیر انہیں گرفتار کر لے جاتا انگریز انتظامیہ نے ہروں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی مگر آزادی کی آگ بڑھا پوٹی تھی آخر کار انیس سو اکتالیس میں سوریہ بادشاہ کو کراچی میں نظر بند کر دیا گیا مگر وہ نظر بندی توڑ کر گڑنگ بنگلے واپس پہنچے اور مریدوں کو منظم جدو جہد رکھنے کا حکم دیا سوریہ بادشاہ پر بغاوت کا مخدمہ قائم کر دیا گیا قائد عظم کو ان کا وقیر مقرر کیا گیا مگر وہ اس مقدمے کی پیروین نہ کر سکے قائد عظم وقیر تھے پیر صاحب کی بالاخر قائد عظم نے کہا دیا فقیروں کو پیر صاحب کا مریدوں کو ایسے عذاب سے فقیر کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشیند پیر صاحب کو سزا دیں گے اسی دوران گڑنگ بنگلے کا محاصرہ کر کے اس پر بم برسائے گئے پیر گوٹ میں پیر صاحب کی حویلی اور گاؤں برباد کر دیئے گئے اور پھر انیس سو اکتالیس میں سورہ بادشاہ کو گرفتار کر کے سن میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا مارشاللہ ڈیکلیئر ہونے سے پہلے ایک سیکرٹ سیشن میں ہر ایکٹ پاس ہوا اس ہر ایکٹ کا پوری ڈائیٹل تھی سپریشن آف ہر اوٹریجز ایکٹ اور یہ ایک سیکرٹ سیشن میں پاس ہوا اس ایکٹ کی خاصیت تھی کہ ہر ہونا ہی ایک کرمنل آفینس تھا سوریہ بادشاہ پر سینٹرل جیل ہیڈراباد میں مقدمہ چرایا گیا حکومت نے انہیں کئی بار بیغام بھیجا کہ وہ معافی مانگ لیں تو بھانسی کی سزا سے بس سکتے ہیں مگر پیر صاحب